وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عِلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاة والسلام صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سوال کرنے لگے مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا کہ آج تم میں سے روزی کی حالت میں کس نے صبح کی قال ابو بکر انا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کی نبی علیہ الصلاة والسلام پھر سوال کرنے لگے فَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَائِزَا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی علیہ الصلاة والسلام نے پھر سے سوال کیا مَنْ أَعَادَ مِنْكُمْ مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا تم میں سے کس نے آج مِسْكِين کو کھانا دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے پھر نبی علیہ الصلاة والسلام نے سوال کیا فَمَنْ أَعَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاة والسلام نے کہا مَجْتَمَعْنَ فِي عِمْرِئِنْ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ جو آدمی یہ تمام کام کر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وعظیم شخصیت ہے جس کی متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّهُ سَبَّاقُمْ بِالْخَيْرَاتِ کہ نیکی کے کاموں میں حد سے زیادہ آگے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں مَا سَبَقْنَا خَيْرٌ قَطٌ إِلَّا سَبَقْنَا إِلَيْهِ أَبُوْ بَكْرَ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہوتا جس میں ابو بکر ہم سے آگے نہ ہو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی کچھ ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو ہمارا عنوان ہے نیکی کے کاموں میں سبقت سبقت یہ بڑا جامع لفظ ہے عمومی طور پر اس کے دو معنی نکلتے ہیں ایک جلدی کرنے کے دوسرا معنی ہے آپس میں مسابقہ کرنے کے جو بھی کام ہم جلدی میں کریں اس میں اس طور پر کریں کہ ہم سامنے والے سے اس کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں مسلمان سے یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو کوئی خیر بتائے وہ اس خیر پر عمل میں جلدی کریں اس طور پر جلدی کریں اور اپنے عمل کو اس انداز سے ادا کریں کہ وہ اس عمل کے ذریعے دوسرے مسلمانوں پر سبقت لے جائے آگے بڑھ جائے نیکی میں جلدی کرنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا انہم کانو یسارعون فی الخیرات انبیاء کی یہ صفت ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں جہاں انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے وہیں یہ مومنوں کی بھی صفت ہے اللہ نے مومنوں کی کافی صفات گنائی ان کے بعد اللہ نے کہا اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون یہ جو مومن ہیں وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں جو خیر کا کام انہیں نظر آتا ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں وہم لہا سابقون یہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں اس میں مسابقہ کرنے والے ہیں ہم اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں ہمیں پتا چلے گا ان کی زندگیاں خیر کے کاموں میں جلدی اور آپس میں نیکی میں ایک دوسرے کی مسابقے میں لگی ہوئی تھی ایک دوسرے سے مسابقے میں لگی ہوئی تھی جو کوئی خیر ان تک پہنچتا نبی علیہ السلام جو بھلائی انہیں بتاتے وہ فوری طور پر عمل پیرا ہو جاتے اور بات یہ نہیں تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے عمل کیا اور چھوڑ دیا بلکہ وہ اس عمل پر دوام بردتے ہمیشگی بردتے گرچہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود اپنے متعلق کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر آج تک ایسی کوئی نماز نہیں گزری جس میں میں باوضو نہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عدان سنتے یا نماز کو آتے تو وضو بنا کر آتے ہیں نہیں آپ جو کوئی نماز کی حالت میں داخل ہوتے اس وقت پہلے ہی سے آپ باوضو ہوتے ہیں اور یہ وضو کیسا عمل ہے نبی علیہ السلام نے کہا من توضع فا احسن الوضو خرجت خطایاہ من جسد حتی تخرج من تحت اضفار تم میں سے جو آدمی وضو بنائے اچھے سے وضو بنائے اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے اس کے گناہ جھڑا دیا کرتا ہے گناہ جھڑنے کی کیا نوعیت ہوتی ہے کیا قیفیت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ناخون کے نیچے کے بھی جو گناہ دبے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی وضو سے جھڑا دیا کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اس پر کاربند ہوا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالی سے سوال کیا معروف روایت ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو کیا راز ہے کہ میں جنت میں اپنے سے آگے تمہارے خدموں کی چاپ سن رہا ہوں بلال رضی اللہ تعالی نے ایک روایت کے مطابق جواب دیا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں با وضو رہتا ہوں دن رات وضو کی حالت میں گزرتے ہیں ایک روایت کے مطابق آپ نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام جب کبھی وضو بناتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں نفل نمازے ادا کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے اور اس عمل پر آگے بڑھنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خدموں کی چاپ جنت میں مجھ سے بھی آگے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے اور صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو وہ مساجد میں آتے وقت بھی بڑا مسابقہ کرتے ہیں جلبازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ دوڑ کر آتے ہیں اتمنان سے آتے پر وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں مسلم کی روایت ہے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے باہر ایک صحابی کا گھر تھا وہ بڑی دور سے مسجد نبوی تشریف لاتے دور سے آتے واپس جاتے باوجود اس کے ان کی کوئی جماعت کبھی چھوٹتی نہیں عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا بہتر ہے آپ ایک سواری خرید لیجئے رات کے اندھیرے میں اور دن کی دھوپ میں آپ کو آرام ہوگا وہ کہنے لگے مجھے عباد بلکل بھی پسند نہیں کہ میرا دھر مسجد کے بغل میں ہو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آتا ہوں اور مسجد سے جتنے قدم چل کر اپنے گھر جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کا مجھے بدل آتے نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا تم جو چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا سواب تمہیں عطا کر دیا تم جتنے قدم مسجد کی طرف آتے ہو جتنے قدم مسجد سے گھر جاتے ہو اللہ نے ہر قدم کے بدلے تمہیں اجازے اللہ نے ہر قدم کے بدلے تمہیں جزا دی اجر سے نواز دیا اور جہاں تک بات نمازوں کی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نمازیں کس سے مخفی ہیں ان کی نمازوں میں سبقت اور شوق الدل جمعی کا یہ عالم تھا کہ جو آدمی نماز باجماعات سے پیچھے رہ جاتا یا اس کی چند رکعتیں چھوک جاتی تو واپس میں ایک دوزرے سے یہ کہنے لگتے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے یہ خیر کے کاموں میں مسابقے کا منظر تھا اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام حالت رکو میں ہیں سارے ساتھی رکو میں ہیں انہیں یہ خوف ہوا کہ مسجد کے دروازے سے اگر صف تک آؤں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رکو چھوٹ جائے گا وہ مسجد کے دروازے سے رکو میں داخل ہو گئے اور رکو کی حالت میں چلتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام کی جماعت میں شرکت کی یہ خیر کے کاموں میں جلدی کی مثالیں ہیں وہ نبی جو اپنے دشمنوں کو بھی دعاوں سے نوازہ کرتے جنگ خیبر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ آکے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سورج غروب ہو رہا ہے غروب ہو چکا ہے ہم نے بیچ کی نماز ادا نہیں کی نمازِ آسرہ ہم سے فوت ہو گئی نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کفائر کے گھروں کو اور خبروں کو آکھ سے بھڑتے کہ ان کی وجہ سے ہم نمازِ آسرہ دانی کر پائے یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نماز کے متعلق جلدی کا ایک نمونہ ہے ایک مثال ہے یہ تو مردوں کی بات ہے خواتین بھی خیر کے کاموں میں مردوں سے کبھی پیچھے نہیں رہا کرتی وہ مردوں سے مسابقہ کرتی نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ دو کمبوں کے درمیان میں رسی بندی ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا ماہ ہادا الحبل یہ رسی یہاں کیا کر رہی ہے کس نے باندھا کیوں باندھا لوگوں نے کہا ہادا حبل لزینب نبی علیہ السلام یہ رسی زینب کے لئے باندھی گئی ہے کس لئے بانی گئی ہے لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں لمبی نماز پڑھتی ہیں اتنی لمبی نماز ادا کرتی ہے کہ کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہتی تو اس حال میں یہ رسی کا سہارہ لیتی ہے اور اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتی ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو طاقت تو بہت ہے بہت طاقت ہے لیکن ہم فرائض ادا کرنے کے لئے بھی اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتے ان کے نوافل کا یہ عالم تھا سنن کا کیا عالم تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل اثنتی عشر رکعتا فی یوم و لیلہ بنی لہو بیت فی الجنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو آدمی دن رات میں بارہ سننے مؤکد آدھا کرے جو فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں وہ بارہ رکعت ادا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کرے گا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مَا تَرَتُهُنَّ مِنْ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث تنی اس وقت سے لے کر آج تک میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی فرض نہیں سننے مؤکدہ کی بات چل رہی ہے ام حبیبہ سے انبسہ نے یہ روایت کی انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی اس تاریخ سے لے کر آج تک میری کوئی سنت فوت نہیں ہوئی انبسہ سے عمر روایت کرتے ہیں عمر یہی کہتے ہیں عمر سے نعمان روایت کرتے ہیں نعمان یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عمر سے روایت سنی اس تاریخ سے لے کر آج تک کوئی میری سنت فوت نہیں ہوئی تحجد کا کیا معاملہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ نعم الرجل عبداللہ عبداللہ کیا پیارا آدمی ہیں نوجوان تھے کیا پیارا آدمی ہیں لوکانا یسلی باللیل آپ نے بس اتنا کہا کاش کے رات کو نماز بھی پڑھ لیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچائی کہ نبی علیہ السلام نے تمہاری تعریف کی کہا کیا پیارا آدمی ہیں بس رات کی نماز بھی پڑھ لیتا کتنی اچھی بات ہوتی بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلَ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس جملے کے نکلنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم ہی سویا کرتے تھے جتنا وقت ہوتا اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑے ہوتے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے نماز ادا کیا کرتے تھے فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلَ یہ ان کا مسابقہ تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا ساری رات قیام میں گزارہ کروں گا نبی علیہ السلام نے بلایا کہا کہ عمر ایسے کہتے ہو عبداللہ بن عمر بن عاص کہا کہ تم ایسا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایسا کہا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مہینے میں خوران ختم کیا کرو کہنے لگے اِنِّي اَجِدُنِي اَكْثَر اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ پاتا ہوں میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دس دن میں خوران قتم کرو کہنے لگے اللہ کہ نبی علیہ السلام مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر تین دن میں خوران قتم کرو اس سے کم کی کوئی اجازت نہیں پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے روزہ رکھو تب ہی روزہ چھوڑو رات میں نماز ادا کرو اور سو بھی جایا کرو کہنے لگے کہ ہر مہینے تین دن کے روزے رہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کا ثواب دس تک دیا کرتا ہے تین کا ثواب تیس ملے گا تم سارا سال روزہ رہنے کا ثواب حاصل کر لوگے عبداللہ بن عمر بن عاز کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس سے بھی افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں مجھے اور گنجائش دیجئے مہینے میں صرف تین روزے میں اور کر سکتا ہوں نبی علیہ السلام نے کچھ اور کی اجازت دی آپ نے کہا کہ اور چاہیے مزید اجازت دیجئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن روزہ رکھو دو دن روزہ چھوڑ دو کہنے لگے کہ مزید اجازت دیجئے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑ دو یہ سوم دعودی ہے یہ سب سے افضل روزہ ہے اتنے پر بھی بس نہیں کیا کہنے لگے کہ اس سے بھی کوئی افضل مل ہے تو بتا دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس اور طاقت ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے افضل کوئی عمل نہیں ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑ دو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا شوق عبادت ہے اس سلسلے کے ایک اور بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولاد جمع ہوئی جن میں کون ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی محمد بن ابی حدیفہ محمد بن ابی بکر محمد بن طلحہ محمد بن عبد الرحمن رضوان اللہ علیہ مجمعین سب صحابہ ہیں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے کہ ہمارے والدین ہم سے آگے بڑھ گئے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد ہوا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ہدیہ دیا میدانوں میں نبی علیہ السلام کی مدد کی وہ نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے اب ہمارا یہ کام ہو کہ ہم جتنی ہو سکے کوشش کریں نیکی کریں تاکہ ہمارا مقام اپنے والدین کے برابر ہو جائے یہ بات تے ہو گئی ایک عرصہ تک لمبی لمبی عبادتیں ہونے لگی جتنی ان کی طاقت تھی وہ اپنی طاقت بھر عبادتیں کرنے لگے پھر ایک روز یہ سب مل کر تمیمداری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہو گئے اور یہ عمر کے آخری حصے میں تھے بوڑھے ہو چکے تھے راوی کہتے ہیں جب ہم نے تمیمداری سے ملاقات کی تو ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی نہ تمیمداری کی طرح قیام کرتا ہے نہ تمیمداری کی طرح سجدہ کرتا ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ لمبا قیام کرنے والے سب سے زیادہ لمبا سجدہ کرنے والے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین ہیں یہ تو جسمانی عبادتیں ہوئی مالی عبادتوں کی بات کریں تو وہ اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے ایک صحابی عبدہ احدہ رضی اللہ تعالیٰ آیت نازل ہوئی من ذا اللہ یقرد اللہ قردن حسنہ اللہ کو قرضے حسنہ کون دے گا عبدہ احدہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے کہ میرا باغ ہے چھے سو درخت ہے آلہ خیسم کی کھجور لگتی ہے نبی علیہ السلام میں اللہ کو قرض دیتا ہوں باغ میں پہنچے بیوی کو آواز دی بیوی نے کہا کہ کیا ہے کہنے لگے کہ یہ باغ اب اللہ کے حضور قرض ہے بیوی نے بچی کا ہاتھ تھاما بچی کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے روایت کے مطابق بیوی نے بچی کے ہاتھ سے کھجور جھٹکے اور موز سے انگلی دال کر آجی کھجور وہ بھی نکال کر پھیک دی کہا ہے کہ یہ اللہ کا جگہ ہوا ہے یہ اللہ کی راہ کا ہے اب ہم اس سے کچھ نہیں لے سکتے اس کا بدل اللہ تبارک و تعالی کے پاس لیں گے نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے مسجد نبیوی کی تعمیر کے لئے زمین دیکھی گئی دو یتیم بچوں کی تھیں نبی علیہ السلام نے کہا سامنونی بیحائتکم اپنی زمین کا دام بتاؤ دو یتیم بچے نوجوانی کے عالم میں دونوں کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی قیمت تو اللہ سے لیں گے نبی علیہ السلام نے انہیں قیمت ادا کرنے کا حکم دینا جنگ تبوک اعلان ہوا کہ مال کی ضرورت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوش خوش اٹھے یہ سونچنے لگے کہ آج ابو بکر سے صدقات و خیرات میں آگے بڑھ جاؤں گا نیکی کے کام میں ابو بکر سے مسابقہ کر جاؤں گا کیا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر کا سامان لے کر پہنچ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ دے گھر کا سامان عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے سات سو اونٹ ایک ہزار دینار ایک سو گھوڑے نبی علیہ السلام نے کہا ما ذربنا افان لما عمل بعد اليوم آج کے بعد افان جو چاہے کرے اسے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں یہ مالدار صحابہ تھے جو غریب تھے ابو عقل الانساری رضی اللہ تعالیٰ دن بھر پریشان پھرتے رہے مالدار صحابہ نے صدقہ کیا مجھے بھی کرنا چاہیے کسی نے مزدوری کی اجازت نہیں دی رات میں مزدوری ملی رات بھر مزدوری کا نتیجہ یہ ملا کہ دو ساکھ حجور ایک ساکھ حجور گھر کے حوالے کیا کہ بیوی بچے پیڑ بھر لے اور ایک ساکھ حجور لاکر نبی علیہ السلام کے خدمت پہ پہنچا دیا کہ اللہ کی راہ میں ہے اور جس کے پاس وہ بھی نہیں تھا ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ حدیث بخاری کی روایت ہے کہ غریب صحابہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں آگے کہنے لگے ذہبہ اہل الدذور اللہ کے نبی علیہ السلام مالدار آگے بڑھ رہے ہیں مال کے ذریعے سے وہ ہم سے درجات اوپر کر رہے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن بات کہاں آگے بڑھتی ہے کہ وہ پیسے کے ذریعے سے حج کر لیتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں جہاد میں آپ کی مدد کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ ایسی چیز بتائی ہے کہ ہم ان سے پیچھے نہ ہو مسابقے میں ہم ان کے برابر ہو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم انہیں کرنے لگ جاؤ تو جو تم سے آگے ہے تم ان سے آگے نکل جاؤ جو تم سے پیچھے ہے وہ کبھی تم تک نہ پہنچ سکے اور تم جس کے درمیان میں رہتے ہو ان میں سب سے بہتر ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا فرض نماز کے بعد کیا اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33-33-33 مرتبہ یا 34 مرتبہ غریب صحابہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اذکار کرنے لگے امیر صحابہ وہ بھی صحابی تھے انہیں بھی مسابقہ کا شوق تھا وہ بھی نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے تھے وہ بے چائن ہو گئے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے ٹو شروع کر دی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے کہ یہ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مرتبہ ہم سے اونچے کر رہے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے نسخہ دیا ہے اب یہ بھی مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر اذکار کرنے لگے غریب صحابہ پھر آگئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب ہم کیا کرے صدقہ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اذکار بھی کر رہے ہیں ہمارا درجہ نیچے ہو رہا ہے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کا فضل ہے اللہ جیسے چاہت دے دیتا ہے یہ خیر کے کاموں میں مسابقہ یہ صحابہ اکرام مرضوان اللہ خطال علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں باتیں بہت ہیں لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ کوئی صحابی کا درجہ آگے بڑھ رہا ہے یہ بے چہن ہو جاتا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن مسلم کی روایت ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا ایک آدمی آیا جس کی داڑی سے پانی ٹپک رہا تھا اس نے وضو بنایا دو رکعت نماز ادا کی چلے گیا دوسرے دن نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا وہ آدمی داخل ہوا داڑی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو بس نے کیا نماز ادا کی چلے گیا تیسرے دن یہی معاملہ ہوا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عن بیچین ہو گئے انہوں نے کہا کہ آخر اس کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہو گیا آپ نے اس آدمی کی پیچھا کیا گھر پہنچ گے کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد سے جھگڑا کر لیا ہے مجھے رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تین دن کے لئے اپنے گھر میں جھگا دے تو صحابی نے کہا کہ آج ہو تین دن وہ ساری رات جاگ کر دیکھنے لگے کہ رات میں کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے زمین پر چل رہا ہے اور نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین دن میں نے دیکھا رات میں اٹھتا ہے تھوڑا سا ذکر کرتا ہے کروڑ بدلتا ہے تو ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے سو جاتا ہے تیسرے دن میں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے والد سے جھگڑا نہیں کیا نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں بشارت دی بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنتی ہو گئے اور مجھے بھی وہ عمل چاہیے صحابی نے کہا کہ میں رات میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں بات یہ دیکھنے کی نہیں ہے بات دیکھنے کی یہ ہے کہ صحابی کی بیچینی کتنی ہے کہ یہ جنتی ہو گیا مجھے جنتی ہونے کے لئے کیا کرنا چاہیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کے مطابق سات سال یا نو سال کے لڑکے ہیں کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ میمونہ کے گھر نبی علیہ السلام کی باری تھی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رات میں نبی علیہ السلام کے نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے نو سال یا گیارہ سال سات سال کا لڑکا ہے اور نیکی کے کاموں میں مسابقے کا یہ جذبہ ہے صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسابقے کے لئے تڑپتے ہیں مسابقہ صرف نماز روزہ سقات زدکات میں نہیں ہے ہر نیکی کا کام آپ اس میں مسابقہ کیجئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے جلدی کیجئے کسی کے وقت کی کسی کے پاس زمانت نہیں ہے کسی کے پاس زمانت نہیں ہے ہر نیکی کا کام رشتداری کو چھوڑنا نیکی ہے احسان کرنا نیکی ہے علم حاصل کرنا نیکی ہے مساجد کی خدمت نیکی ہے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا نیکی ہے کسی کی مدد کرنا نیکی ہے جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھ جائیے نبی علیہ السلام نے کہا کوئی کام کو معمولی مت سمجھو مسلمان سے مسکرہ کر ملنا ہی کیوں نہ ہو مسکرہ کر ملو وہ صدقہ ہے تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گا مسابقہ کیجئے سامنے والا مسکرہ کر ملتا ہے مسکرہ کر ملئے اس سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کیجئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اسے کانٹے دار ڈالی پڑی نظر آئی اس نے اس ڈالی کو راستے سے اٹھا دیا اللہ نے اس کے عمل کے قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے کہا میں نے صرف ایک جھار کی وجہ سے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے اس آدمی نے کیا کیا راستے میں ایک درخت تھا تہنی تھی مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتی تھی اس نے اسے کٹ دیا اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا بخاری کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پھلایا فشکر اللہ لہ فغفر اللہ اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی مغفرت کر دی صحابہ پوچھنے لگے اِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ عَجْرَ اب کیا جانوروں کے ساتھ بھی عمل کریں گے ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس پہ بھی سواب ملے گا نبی علیہ السلام نے کہا فِي قُلِّ کَبِ دِنْ رَتْبَتِ نَچْرَ ہر تر کلیجے میں جس کلیجے میں جان ہو تم اس کے ساتھ بھلائی کروگے اللہ تمہیں عجر سے نوازے کا کوئی نئے کی چھوٹی نہیں ہوتی جو بھی نیکی پتا چلے اس میں مسابقہ کیجئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے جلدی سے جلد اس نیکی کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے نیکیوں پہ دوام برتنا میرے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں ایک عظیم مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں نیکیوں کا مہینہ رمضان برکتوں والا مہینہ خاصتاً اس مہینے میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں سب سے آگے ہوا کرتے ہیں اجودن ناسا بالخیر خیر کے کاموں میں سب سے سخی ہوتے ہیں ہر وہ خیر کا کام جو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس سے سب سے آگے ہوتے ہیں روایت کے مطابق من الریح المرسلہ توفانی جو ہوا ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی نیکیاں آپ کے فیوز اس مہینے میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو الغرض خلاصہ یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ایک مومن کی پہچان ہے جو مومن نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو پھر اسے اس کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دے الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر موسیقی